بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسی ہے میری یوڈیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی پہلے سے کافی بہتر ہوں اور آج کی ویڈیو جو ہے ریویو ویڈیو ہے یا رییکشن ویڈیو کہہ لیں اور میں نے اپنے چینل کا تھوڑا سا تھیم جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور وہ کیوں چینج کیا ہے میں آپ کو اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی لیکن ابھی بس یہ جان لیں کہ میرا جو چینل کا بیسک جو تھیم سی وہ چینج ہو چکی ہے اور اب میں ریویوز یا رییکشنز کہہ لیں تو یہ سب شیئر کیا کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ آج کل جو ہے نا ٹرینڈ بھی بن چکا ہے اس طرح سے تو اگر آپ لوگ بھی اپنے چینل کے حوالے سے تھوڑی بہت چینجنگ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو آج کا جو ریویو ہے وہ ہے امر ناز اور سویڈی لاہوری کے بھائی کے نکاح کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ ان کے درمیان آپس میں کیا چل رہا ہے اور یہ سب آپ جانتے ہیں تو بات کو بڑھاتے ہیں آگے اور بات خیر میں کیا بڑھاؤں گی بات تو کافی لوگوں نے بڑھا چکی ہے تو ہوا کیا ہے کہ جب سویڈی لاہوری نے اپنے بھائی کے نکاح کے حوالے سے امر ناز کے لیے جو ڈریس جوز کیا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے جب انہوں نے لیا تھا تب ہی بہت زیادہ صفائی دے دی تھی کہ یہ انہوں نے اپنی پرسنل چوائے سے نہیں لیا تھا بلکہ ان کے جو بھائی ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے موسن نام ہے تو انہوں نے اپنی وائف یعنی کہ امر کے لیے ہونے والی وائف یعنی کہ امر کے لیے اپنی پسند سے لیا تھا اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ کلیر کٹ بات کی تھی کہ ان کے بھائی ہیں وہ چاہتے تھے کہ امر کا جو ڈریس ہے وہ لائٹ کلر میں نہ ہو کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ امر پر جو ڈار کلر سے وہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی چوائے سے اپنی بہن کے ساتھ جا کر امر کے لیے جوڑا لیا ڈریس لیا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی چوائے سے لیا لیکن یہاں پر بری بن گئی ہیں کہ جب امر نے اپنا ڈریس شیئر کیا تو سب کو ایسا لگا کہ سویٹی لاہوری نے یہ چوز کیا ہے یہ ڈریس امر کے لیے اور سب کو ایسا لگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے نکاح کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا سستا اور کام کوالٹی کا جو ہے ڈریس لیا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ان کوئی چوائے سے نہیں تھی یہ تو ان کے بھائی کی چوائے سے تھی تو یہ سب دیکھ کر سویٹی لاہوری جو ہیں اب ہو چکی ہیں بہت زیادہ پریشان اور امر تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو پریشان ہونا بنتا ہی ہے کہ جب لوگوں نے ان کی ویڈیوز پر جو ڈریس کے حوالے سے جو ویڈیو تھی اس پر بھر بھر کر کمنٹس کیے اتنا ان کا دل خراب کیا ان کے جوڑے کے حوالے سے اور ہمارے لوگوں کی یہ بہت پختہ عادت ہے ایک طرح صحیح یہ کہہ لیں کہ جب وہ کسی کی خوشیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جیلنج جو ہے وہ ان کے اندر سے آٹومیٹیکلی نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ آگ لگانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں ہمارے اردگرد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں اور راست یہاں پر کیا چال رہا ہے یہ بھی بتاتی چلوں یہاں پر ابھی ہم نے بنائے تھا ٹکا چکن ٹکا اور میرے ہزبنڈ اور بچوں کو بہت پسند ہے اور اس کے بعد یہ آیا ہے تھوڑا سا گفت تھوڑا سا تو ہیر نہیں ہمارے لئے تو بہت ہے اور یہ ہے اثر شیرین کی مٹھائی جو کہ بہت ہی اچھی پیکنگ میں ہے اور آپ یقین کریں کہ ابھی میں آپ کو جو یہ ڈبہ دکھا رہی ہیں مجھ سے کھل تو نہیں رہا لیکن اس کے اندر ہے گلاب جامن اور ابھی جب میں وائس آمر کر رہی ہوں تو میرے موہ میں پھر سے پانی آ رہا ہے یہ اتنے سوفٹ تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا نکاح کی جب نکاح ہو رہا تھا اس انڈ ٹائم کی کوئی بھی ویڈیو ابھی تک ہمارے سا شیئر نہیں کی گئی کیونکہ سب لوگ جو ہے نا وہ اتنا سے ڈرے ہوئے تھے کہ جب وہ ڈریس کے حوالے سے اتنی نیگیٹیو چیزیں وہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب نکاح کے حوالے سے لوگوں نے کتنی نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے تو بہتر ہے کہ ابھی یہ چیز جو ہے نا یہ لمحے یا یہ نکاح کا جو ٹائم ہے یہ شیئر ہی نہ کیا جائے حالانکہ سویٹی لاہوری نے ایک ایک جو منٹ ہے نا اس کی لائیو آ کر ہر ایک چیز ہم سب کے ساتھ چکے اس خوشی کے موقع پر جب شبانہ آنٹی اور سویٹی کے فیملیز اکٹھی ہو رہی ہیں اور اپنی خوشییں منا رہی ہیں تو ان کو جو ہے نا اپنی صفائیوں دینی پڑ رہی ہیں اور لوگوں نے ترہ درہ کی نیگٹیو باتیں پھیلا دی ہیں جو جس کی اثر ظاہر ہے امبر اور سویٹی کی آنے والی زندگی میں بھی پڑے گا لازمی سی بات ہے اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس ان کے حلاف جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ نہ بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا دیکھنے والے وہ ہر طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں ایک کمنٹ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو بس وہ حساب ہے کہ جتنے مہتیم باتیں اندر کچھ بھی نہیں لیکن اتنا زیادہ ایک طرح سے نیگٹیویٹی پھیلا دی کہ امبر نے اپنی کوئی ویڈیو بھی نکاح کے حوالے سے نہیں شیئر کی ان کی فیملی میں سے بھی کسی اور کے فیملی میمبر نہیں کی حالانکہ سب کے چینل ہیں گوڑیا ہوگی اور موتر ہوگی کہ شبانہ آنٹی سویٹی نے بھی نہیں کی لیکن یہ سب احتیاط کی وجہ سے کی اور سویٹی نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دی تو یہ سب جو ہے دیکھنے والوں کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ ابھی ہم امبر کا نکاح جو ہے وہ دیکھ چکے ہوتے کہ کیا کیا سین چلے ہیں ان کے گھر میں ہشی کے موقع پر تو دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے ایک لیمٹ کے اندر رہ کر کمنٹس کریں یا ویڈیو بنائیں کسی کی ابھی نئی شروع ہونے والی زندگی ابھی سٹارٹ ہوئی نہیں اور پہلے ہی اتنی زیادہ چیزیں خراب ہو جائیں تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے تو آپ لوگ یہ سب نہ کریں امید کرتی ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آئے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں نے جو اپنے چینل کے حوالے سے ڈسیجن لیا ہے تو یہ میرے لیے کیسا ہے تو نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد اپنا رکھیں کہ بہت سارا خیال اللہ حافظ